آقا خود اشارت پر باتے ہیں انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری میں اللہ کے نور شاہ ہوں اور جملہ ہما مخلوقات مجھ محمد کے نور شاہ پیدا کی گئی ہیں امام اہل سنت سرکار اعلیٰ غزرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قلم اٹھاتے ہیں بریلی کی ٹوٹی چٹائی سے بیٹھ گئے قسم خدا کی جب آواز دل کے کانوں سے نکلتی ہے دل کی آواز پوری دنیا کے اندر پہنچ جاتی ہے امام اہل سنت نے بریلی کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ گئے اپنے آقا کی نات لکھی اپنے آقا کی نات کہی مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں کلام کہا وہ آواز آلہ حضرت کے قلم کی آواز نہ تھی وہ آواز امام عشق و محبت کے دل کی آواز تھی آج بھی آلہ حضرت کا نام لیا جاتا ہے کچھ لوگوں کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے میں ان سے کہتا ہوں سب ان سے جلے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رسا کی شمع فیروز آگے آج بھی قسم خدا کی یہ سچائی ہے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے میں نے اوڑیسا میں میں نے بنگال میں بحار میں نیپال میں دیکھا ہے کہ وہاں بھی مسئلہ کے آلہ حضرت کے نعرے لگائے جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے من کان للہ فکان اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے جدر دیکھو قسم خدا کی آلہ حضرت کے نام کے نعرے بلند ہو رہے ہیں وجہ یہ ہے جو بات مصطفیٰ کی کرے گا وہ زمانے پر راج کرے گا اگر حکومت کرنا چاہتے ہو یہ پردانی پانس سال کی ہے یہ چیرمینی پانس سال کی ہے یہ میلے کپت پانس سال کا ہے پانس سال کے بعد لوگ بھیک مانگتے ہیں دروازوں پہ آ کر کے لیکن قسم خدا کی یہ حصول بتا کے جانا چاہتا ہو اگر مصطفیٰ کی پات کرو گے نبی کی مدحسنہ کرو گے اٹھتے بیٹھتے مصطفیٰ پہ درواز پڑھو گے چلتے پھرتے مصطفیٰ پہ درواز پڑھو گے سونے سے پہلے مصطفیٰ پہ درواز پڑھو گے پستر سے اٹھو گے نبی کا نام لے کر کے اٹھو گے تو یاد رکھنا کسی کے سامنے بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حقیقت ہے مصطفیٰ کی بات کرو زمانے پہ راج کرو یہ کہو سب سے اولا وعالا ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نکتوبہ نکتوبے ہمارا نبی کرنو پدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند پدلی کا نکلا ہمارا نبی اور سنو کون دیتا گے دینے کو موچ چاہیے دینے والا گے سجا ہمارا نبی تکبیر نعرِ رسالت اللہ حکم یا رسول اللہ زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد ماشاءاللہ 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 اللہ سلامت رکھے اللہ خوب برکتیں اطاف فرمائے اللہ فضل فرمائے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ باتا یہ چلہا ہے جو نبی کی بات کرے گا وہی راج کرے گا اللہ اکبر کبیرہ وادی رضا کی کوہی ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے امامِ عشق و محبت قلب اٹھاتے ہیں قلب اٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمہ تمہارے لیے توجہ ہے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ زمین و زمہ تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہد زمین و فلک سمہ کو سمک مسیح کا نشہ تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائے محن پیسے منن یہ امن و اماں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق تیری کہاں سے کہا تمہارے لیے اشاری سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اشر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے لیوا کے تلے سانا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے نعرہ تبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلکِ علیہ حضرت فیضانِ علیہ حضرت علماء اہلِ سنت حضرت مولانا نازم رجل صاحب منظری سبحان اللہ ایک اوپریٹر صاحب اگر آواز سننے ہیں تو پھوڑی آواز بڑھا لیں اچھا اچھا دروش شریف پڑھیں اللہمہ صلی علیہ سیدنا وشفیقنا وکریمنا ومولانا محمد مبارک سلیم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت گرامی عرض کر رہا تھا اللہ تبارک وطالہ نے اللہ کا لاکھ شکر ہے اس کے کڑوڑوں احسان ہیں کہ اس نے ہمیں بڑے پیر کی محفل میں جمع کر دیا کون پیروں کے پیر آپ اشارت فرماتے ہیں اللہ نے جنات کی بھی پیر بنائے اللہ نے فرشتوں کی پیر بنائے اللہ نے انسانوں کی پیر بنائے مجھ عبدالقادر کو اللہ نے پیروں کا پیر بنایا کون سرکار ہو سے آزم ان کی محفل میں بیٹھنے والوں آپ یہ سمجھ رہے ہیں وہ دیکھ نہیں رہے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ہمارے غوث ہمیں دیکھ رہے ہیں کون کس تمنا لے کے بیٹھا ہے کون کس عقیدے سے بیٹھا ہے بڑے پیر اس کو ملائزہ کر رہے ہیں فرماتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتیلی پرائے کا دانا کیا شانخ بڑے پیر کی کیا شانخ بغداد کے غوث پاک کی فرماتے اگر میں اپنی توجہ کسی مردہ لاش پہ ڈال دو تو وہ بھی زندہ ہو کر کھڑی ہو جائے لقام بقدرت المولہ تعالی سرکار ہو سے آزم رضی اللہ تبارہ کا وطالہ انہوں کو اللہ نے کیسا کمال عطا فرمایا آپ مادرزاد بنی ہیں آپ جب پیدا ہوئے ہیں پندرہ سپاروں کے حافظ قرآن بن کے پیدا ہوئے ہیں آپ کی واندہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے جب مکتب میں ان کے استاد کے پاس لے کر پہنچیں استادِ گرامی نے سامنے بٹھایا بڑے پیر سے کہا بیٹا پڑو سرکار غصے آزم نے استعاذہ بسملا پڑھ کے عوض باللہ حمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کو کیا سورہ فاتحہ مکمل کر کے سورہ البقرہ کی تلاوت کو شروع کر دیا وہ بھی مکمل ہو گئی بڑے پیر پڑھتے چلے جا رہے ہیں غصے پاک کے استاد سوچ رہے ہیں یہ بچہ پڑھنے آیا ہے یا عبدالقادر مجھے پڑھانے آیا ہے جب پندرہ سپارے پڑھ کے غصے پاک رکھ گئے اللہ اکبر قبیرہ غصے پاک کے استاد نے کہا تھا بیٹا سخی سخی بتاؤ تم انسان ہو یا جن ہو یا کوئی فرشتہ ہو غصے پاک کہتے الحمدللہ استاد گرامی میں انسان ہو کہا بیٹا یہ پندرہ سپارے کونسی ترسگاہ میں پڑھ کے آئے ہو بڑے پیر نے کہا تھا یہ پندرہ سپارے جو میری ترسگاہ ہے میری ماں کا شکم ہے میری ماں کا پیٹ ہے میری ماں پندرہ سپاروں کی حافظہ ہے میری والدہ جب قرآن کے پاروں کی تلاوت کرنا شروع کرتی تھی جب تک پندرہ پارے پڑھنا لیا کرتی تھی کسی کام میں ہاتھ لگی ڈالتی تھی میں اپنی فالدہ کی شکم میں قرآن سنتا تھا آج اللہ کا کرم ہے میں پندرہ سپاروں کا حافظ بن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا سرکار غوثِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا تو بڑے پیر نے کہا تھا میں دس برس کا تھا مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا جیلان کے مدرسے میں پڑھتا تھا اللہ اکبر ایک آواز آتی تھی افسحولی ولی گلہ راستہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آرہا ہے بڑے پیر کہتے ہیں آواز تو آتی تھی لیکن آواز لگانے والے نظر نہ آتے تھے بڑے پیر سے پوچھا گیا یہ آواز کس کی ہوتی تھی تو بڑے پیر اشارت فرماتے تھے یہ آواز کسی انسان کی نغیم بلکہ فرشتوں کی آواز ہوتی تھی فرشتے کہتے تھے عبدالقادر کے لئے راستہ کھالی کر دو یہ ہے بڑے پیر دو روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلا نے تاریخ بتاتی ہے سرکار ہو سے آزم مدرسے سے پڑھ کے جب چھٹی ہو گئی اپنے گھر کو آئے دو پیر کا وقت ہے ماں کی کود میں آ کر کے بیٹھ گئے آپ کی والدہ نے آپ کو اپنی آغوش میں دے لیا سرکار ہو سے پاک اپنی والدہ سے میٹی میٹی باتیں کرنے لگے ماں سے کہتے ہیں امی یاد کرو میں نے تم پہ احسان کیا ہے وہ سے پاک کی والدہ اتنا سنتی ہیں پھولی آواز بڑھا دو اور نہیں اب پوری بیٹھ جائے گی سرکار ہو سے پاک کی والدہ کہتی ہیں اے بیٹے عبدالقادر تمہارا مجھ پہ احسان ہے کہا کیا مطلب کہا امی میں نے آپ پہ احسان کیا ہے بولے کب تم نے احسان کیا ہے کہا امی جب میں آپ کے پیٹ میں تھا جب میں آپ کے شکم میں تھا تو میں نے آپ پہ احسان کیا کہا سمجھ میں نہیں آ رہا وہ سے پاک کہتے ہیں امی دروازے پہ ایک سائل آیا تھا ایک فقیر آیا تھا اس نے دستے سوال کیا جب اس نے سوال کے لیے ہاتھ بڑھایا آپ نے اس کو پھیک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے کنگن دیکھ کے اس کی نیت بدل گئی وہ لوٹنے کے لیے آپ کی طرح بڑھا آپ واپس گھر کے کونے میں آ کر کہ چھپ گئی اور آپ کہہ رہے گئی کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اس کے شر سے مجھے بچاؤ امی کوئی آپ کی طفع میں نہ آیا اچانک ایک شیر آیا اور شیر نہ کر کے اس حیوان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیئے تھے سرکاروں سے پاک فرماتے ہیں امی وہ شیر کوئی اور نہیں وہ شیر میں گئی تھا میں نے گئی بشکل شیر آ کر کے اس ڈاکو کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیئے تھے سرکاروں سے پاک کی وال نہ سن کر کے سجدہ شکر ادا کرتی ہیں یا اللہ تو نے میرے بیٹے عبدالقادر کو کتنی شان کا مالک بنا کر کے پیدا کیا گئے بڑے پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تبارہ گوطالہ انہو ایک دن اپنی والدہ سے کہنے لگے امی ایک دن میں نے تم پہ اور احسان کیا کہا کم سا احسان کہا امی آپ جو تھی دھونکی تھی اور کھجور مطلب کیا انگور کے خوشہ توڑ کے اسے کھانا چاہتی تھی جیسے ہی انگور کے خوشے کی طرف آپ ہاتھ لے کر کے جایا کرتی تھی درد ہوتا تھا کہاں بیٹے میرے پیٹ میں ایٹ مارتی تھی کہا امی معلوم ہے وہ آپ کے پیٹ میں ایٹ کیوں مارتی تھی امی میں آپ کے پیٹ میں اندر سے اللہ اکبر آپ کو تکلیف دیتا تھا اور تکلیف دینے کی وجہ یہ تھی اس انگور کے خوشے پہ ایک زہری لا موٹا سا بچو بیٹا ہوا تھا اگر آپ اس انگور کے خوشے کو توڑتی وہ بچو آپ کو ڈس لیتا میں نے آپ کے پیٹ میں ایٹ مار کر کے بچو کے ڈسنے سے آپ کو بچایا ہے بتاؤ میں نے تم پہ احسان کیا کہ نہیں کیا یہ سرکار غصے آزم رضی اللہ تعالی عنہ جو پیروں کے پیر ہیں تمام ولیوں کے شہنشاہ ہیں آج لوگ ولیوں کی شناخت نہیں کر پا رہے ہیں ولیوں کی پہچان نہیں کر پا رہے ہیں جس کے بال لمبے دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ پہ بک جاتے ہیں چاہے وہ نماز نہ پڑتا ہو اس کی پیرہ مریدی قبول کر لیتے ہیں اس کے مرید بننے پہ فخر کرتے ہیں مرید کا مطلب لوگوں نے سمجھا تعویز جدے وہ پیر ہے جو دوری گھنڈے کرے وہ پیر ہے میں بتاتا ہوں قسم خدا کی پیر اس کو کہتے ہیں جس کی راتیں سجدوں میں گزرا کرتی ہیں اللہ اکبر قبیرہ جو نمازی ہوتا ہے وہ پیر ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے وہ پیر ہوتا ہے اور جو عالم نہ ہو جو نمازی نہ ہو وہ پیر نہیں بلکہ پیر ہے اور سن لو پیر اسے کہتے ہیں جس کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے اسے پیر کہتے ہیں قسم خدا کی جب پرائیاں آبادیوں میں ہو جائیں پیر کا کام یہ ہے اللہ اکبر کفر کی کلائی کو توڑ دیں گناہ ہو کے آئینے کو چک نہ چور کر دیں اسے پیر کہتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ پیر دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو حضرت بائیزید بستامی کو دیکھ لو بائیزید بستامی کی بستی کے اندر ایک طوائف عورت نے اپنا اگڑا جمع لیا ایک فائشہ عورت نے اپنا اگڑا جمع لیا نوچوان آتے تھے اللہ اکبر کبیرہ اس سے آ کر کے ہم بستری کرتے تھے اس سے آ کر کے اپنا مکالہ کر کے جایا کرتے تھے اس نے شہر میں گند پھیلا کر کے رکھ دے جوانوں کی جوانیوں کو پرباد کر دیا اللہ اکبر کبیرہ ایک شخص آیا آنے کے بعد شکایت کی اے سیدونا اللہ اکبر بائیزید بستامی آپ چلے میں کی چلے میں مشغول ہیں آپ عبادت میں مشغول ہیں پوری آبادی کے جوان برباد ہو گئے پوری آبادی کے جوان تباہ ہو گئے گند پھیلا دی ہے اپنی آبادی میں کہا کیا مطلب کہا ایک عورت آئی ہے جو فائشہ ہے توائف ہے اللہ اکبر کبیرہ اپنے جسم کو پیچ دی ہے جسم فروشی کا کام کر دی ہے عزیزان ملتی سلامیہ کہا کیا کرنا چاہیے کہا آپ اس برائی کو روکیے برائی کا سدھے پاپ کیجئے سرکار بائیزید بستامی اپنی خانقہ سے نکلے پیر کا کام یہ ہے برائی کو روکنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے برائی کو روکنے کے لیے اپنی خانقہ سے نکلے آج میرے نبی کی شان میں خستاخی کی جارہی ہے مصطفیٰ کی ذات کو اس گریس کرنے کی کوشش کی جارہی ہے مصطفیٰ کے کارٹرون بنانے والوں مصطفیٰ پہ گندے کمنٹس کر دے والوں یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے ورافانہ لکا ذکرہ اے حبیب ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا مصطفیٰ کی شان یہ ہے ابو جہل نبی کو گالی دیتا تھا اتبا گالی دیتا تھا شہبہ گالی دیتا تھا امیہ پرائی کرتا تھا کفار مکہ راستے میں کانٹے بچاتے تھے میرے نبی کمگین ہوئے کہ یا اللہ ابو لحم برا کہتا تھے ابو جہل گالی دیتا تھے امیہ گالی دیتا تھے شہبہ گالی دیتا تھے رب کی لحمت کو پیار آیا رب نے فرمایا حبیب اتبا کیا کہہ رہا ہے شہبہ کیا بول لگا ہے اللہ اکبر ابو جہل کیا بکواس کر رہا ہے اس کی طرف توجہ نہ دو بلکہ ہماری طرف توجہ دے دو اتبا کیا کہہ رہا ہے اس کی ٹینشن نہ لے شہبہ کیا کہہ رہا ہے اس کی فکر نہ کریں ہم تو تمہیں اپنا محبوب کہہ رہے ہیں ہماری طرف دیکھ لیجئے امام اہل سنت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے وہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوصیت مسرکِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت مولانا نازیم رضا صاحب منظری علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ عطبہ کیا کہہ رہا ہے اس کی طرف التفات کیوں کر رہے ہیں ہمیں دیکھو نا ہم تو تمہیں محبوب کہہ رہے ہیں زور شکیدوں سبحان اللہ پوری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے ابوباکر صدیق یہی کہتے رہے اللہ راضی ہو جا عمر ابن خطاب یہی کہتے رہے اے اللہ راضی ہو جا لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب آپ راضی ہو جاؤں بے شکس آپ راضی ہو جاؤں میرے نبی کی شانی یہ ہے لوگ کناڈا میں ایک شخص نے کارٹرون بنایا ایسا بجلی کا کرنٹ اور وہ بجلی کا کرنٹ دنیا کی بجلی نہیں تھی آسمان کی بجلی تھی ایسا حالت ہوا کہ ایک سیکنڈ میں کوئلہ بن گیا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چھرچہ تیرا جوانوں تم سے کہنا چاہتا ہوں آج میرے نبی کی شان نہ بکواس ہو گالیا دی جائیں اور وہ ویڈیو تمہارے پاس آئے تم قسم دے دے کہ اسے آگے بڑھانے کی بات کرتے ہو اگر کوئی ہمارے باپ کو کھلی دے کوئی ہمارے گھر کی عورت کی غلط تصویر بنا دے اور وہ شوشل میڈیا پہ چلی جائے پھر گھومتے 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 شیئر ہوتے ہوتے جب آپ اپنے گھر کی عورت خلط تصویر کو آگے نہیں بڑھا سکتے اپنے پاک کی شان میں کالی دی بیڈیو بنی کو آگے شیئر نہیں کر سکتے تو رسول پاک کی شان میں جو گندی بیڈیاں بنی ہیں اللہ اکبر انہ کیوں آگے شیئر کرتے ہو عزیزانے ملتی سلامی تو میں تو ایک کام کرنا چاہیے تھا وہ نبی کی شان میں استاغیاں کر رہے ہیں تم ان کو گالی مت دو ان کے خلاف دھرنے مت دو تم نبی کے جلشے کرو یہی قرآن کا طریقہ ہے یہی صحابہ کا طریقہ ہے ابو جہل آکے کہتا تھا محمد تم بڑے بدشکل ہو محمد تم بدشکل ہو مازاللہ ابو بکر شدیق آکے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہیں حضرت حسان بن ثابت کہتے تھے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی مانے جنہ نہیں ہیں قسم خدا کی کفار مکہ گالی دیتے تھے اور صحابہ اکرام نبی کے قصیدے پڑھتے تھے صحابہ اکرام نبی کی تعریف کرتے تھو آج اگر کوئی یہ غستاخ نبی کی شان میں غستاخ ہی کرے تم اتنے چلشے کر دو اتنے چلشے کر دو اتنے چلشے کر دو قسم خدا کی وہ آئندہ منہ نبی کی شان میں غستاخ ہی نہ کرے بے شک بے شک با سمجھ میں آ رہی ہے جب ہاں محبت سے کہہ دو سبحان اللہ تو پیر کا کام سمجھ گئے پیر کا کام یہ بھی تھا کہ وہ ہماری قیادت کرتا وہ ہماری رہنمائی کرتا لیکن نبی کی شان میں غستاخ ہی ہے وہ اپنے حجرہ نشی ہیں حجرے کے اندر ہے خانواں کے اندر ہے وہ نہیں ہیں اگر وہ عرس آ جائے تو وہ چندے کے لئے آتے عرس آ جائے مریدوں سے کہنے کے لئے آتے ہیں لیکن آج اگر میمورنڈن دیں گے تو مولانا صاحب دیں گے مولانا صاحب اللہ اکبر سب سے آگے جائیں گے لیکن جب عرس کے نام پچندہ لینے کی بات آگی تو پیر صاحب آئیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری قسم خدا کی یہ قیادت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان کی یہ قیادت سڑک پہ کیوں نہیں آ رہی ہے خانواں سے کیوں نہیں نکل لگی ہے ایسے پیروں کا بائی کاٹ کرو جو نبی کے غستاغوں کے خلاف نہیں بول لہا ہے اس کی سرار نہیں کھل لگی ہے عرش کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر با یزید بستامی اس عورت کے دروازے پہ پوچھے جا کر کے بیٹھ گئے ایک گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹے گزر گئے کوئی گراہک نہ آیا کوئی کشتومر نہ آیا کوئی اس کا جسم خریدنے والا نہ آیا عورت پریشان ہے عورت حیران ہے کہ ہر رات کشتومروں کی لائن لگی رہتی تھی لیکن آج کوئی گراہک آنے کے لئے تیار لگی کیا میں اتنی بدشکل ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ تو اس کے مطلب جو نوکرانی تھی جو خدمت کرنے والی تھی کہا آپ کی شکل تو وہ ہی ہے جو کل جیسی تھی لیکن کیوں نہیں آ رہے ہیں گراہک اس کا پتہ لگاتے ہیں جیسے ہی اس کی خدمت کرنے والی نوکرانی آبار آئی پتہ لگا کہ ایک اللہ کا ولی ایک فقیر ایک بابا ایک دربیش تمہارے دروازے پہ بیٹھا اس کو دیکھ کر کہ لوگ راستہ پدل لگے ہیں کوئی اندر آنے کے لئے تیار لگی ہیں قسم خدا جیسے ہی اسے پتہ چلا اس نے کہا اے فقیر یہاں سے چلا جا یہاں تیرا کام نہیں ہے عزیزان ملت اسلامی بائیزید بستامی فرماتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک رات کی تیری قیمت کتنی ہے اس نے کہا میری رات کی قیمت اتنی ہے بائیزید بستامی نے اس کے مو مانگے پیسے اس کو دیئے اور اس کو خرید لیا خریدنے کے بعد کہا اے خاتور میں نے تجھے خرید لیا ہے اب جیسے مجھے کرنا ہے ویسے تجھے کرنا ہے حضرت خطیب اہل سنت مولانا شیر محمد قادری صاحب کی توجہ چاہوں گا اللہ اکبر قبیرہ جیسے ہی حضرت بائیزید بستامی نے کہا عورت تیار ہے ایگری ہے بائیزید بستامی نے پانی کا لوٹا وضو کے واسطے بھارا جب پانی کا لوٹا بھر گیا آپ وضو کے لیے بیٹھیں ایک لوٹا پانی کا اللہ اکبر اس فاہشت تواف کے لیے بھی بھرا گیا جس نے پورے شہر میں گند پھیلا دی تھی جس نے جوانوں کی جوانیوں کو پرمات کر کے رکھا تھا جیسے ہی حضرت بائیزید بستامی نے وضو کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھلا ہے اس خاتون نبی حضرت بائیزید بستامی کی نقل کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دھلا علماء فرماتے ہیں کب کوئی وضو کرتا ہے ہاتھوں کو دھلتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں ہاتھوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں چیرے پہ پانی ڈالتا ہے چیرے کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں ختم کر دیے جاتے ہیں کونیوں پہ وہ پانی ڈالتا ہے پیروں پہ پانی ڈالتا ہے آزائے وضو کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کی نہوست بھی دھل جایا کرتی ہیں جیسے ہی عورت نے وضو کیا حضرت با یزید بستامی نے دو جائنمازوں کو مانگایا دو مسلموں کو مانگایا مسلے مانگائے گئے اللہ اچبر قبیرہ حاضر مسلے کیے گئے ایک مسلہ با یزید بستامی نے اپنے واسطے بیچھایا اور ایک مسلہ اپنے پیچھے اس خاتون کا کچھ مطلب کیا فاصلے سے بیچھا دیا اور فرمایا جیسے میں کرتا جاہوں بیسے تو میرے پیچھے پیچھے پیر بھی کرتے کرتے کرتی جانا اللہ اکبر قبیرہ حضرت با یزید بستامی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کلوں تک لے گئے اور پھر ناپ کے نیچے باندھ لیا اس خاتون نے بھی اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا حضرت با یزید بستامی سنہ پڑھ لگے ہیں اللہ کی حمد و سنہ کر رہے ہیں قرآن کی قلابت کر رہے ہیں آپ رکو میں ہیں وہ توائی وہ گونے گار عورت بھی رکو میں ہیں آپ رکو سے سیدھے ہو کے کھڑے ہو کر کے سجدے میں گئے ہیں وہ خاتون بھی سجدے میں ہیں قسم خوٹا کی حضرت با یزید بستامی حالت سجدہ میں آسو بہا رہے ہیں عرض کرتے گئے پروردگار یہاں تک لانا میرا کام تھا اب اس کی تقدیر بدلنا تیرا کام ہے جب اس خاتون نے سر سجدے میں رکھا تھا گونے گار تھی سر سجدے سے اٹھایا تو اللہ کی ولیہ بن چکے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ علیہ حضرت علمہ ذکر اللہ صاحب کیلہ قادری آپ لوگ تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں استقبالی ہو جائے گا اور سستی بھی دور ہو جائے گا جو لوگ پیچھے وہاں گیا آ جائیں خطیبِ خصوصی علمہ ذکر اللہ صاحبہ رہے نعرے تکبیر حضرتِ اقرامی عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے اللہ والے جو لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں لیکن آج اللہ والے ہیں جو تمہاری جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں اور تم نیک لوگوں کی برائیاں کرتے ہو تم کھرے اور گھوٹے میں پہچان نہیں کرتے ہو تم اصل اور نقل میں پہچان نہیں کرتے ہو تمہیں چاہیے اصل اور نقلی میں پہچان کرو اچھو کے ہاتھوں میں ہاتھ آپ کو دینا چاہیے دیکھو پیر اس کو کہتے ہیں اللہ زینہ ایزار اوزو کیل اللہ جس کا چہرہ دیکھو خدا یاد آجائے پیروں کا کام یہ تھا غیر دیکھتے تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے دیکھو پیر ان کو کہتے ہیں اللہ اکبر سرکار تاج الشریعہ خسم خدا کی آپ جو تھے حضور صدر اللہ فاضل فخر الاماثل سید نعیم الدین مراد آبادی کے اور اس میں عیدگاہ میں تشریف لائے تھے عیدگاہ کے میدان میں تقریبا غالبا حضرت علامہ قاریوسف صاحب قبلہ بھی اس جلسے میں اس عرص میں موجود تھے اللہ اکبر قبیرہ سرکار تاج الشریعہ تشریف لے کر کے آئے علامہ محدث کبیر علامہ زیاء المصطفی صاحب قبلہ بھی کی آمد ہوئی تھی عزیزان ملت اسلامیہ قائد اہل سنت قاضی القزاد بالہند اللہ اکبر قبیرہ علامہ اسجد میاں صاحب قبلہ حضور سرکار تاج الشریعہ کے شہزادیں بھی تشریف لائے تھے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سرکار قائد ملت کی تقریر ہو رہی تھی علامہ اسجد میاں کا بیان ہو رہا تھا عزیزان ملت اسلامیہ سرکار تاج الشریعہ اللہ اکبر قرصی خطابت پر جلوہ افروز تھے علامہ زیاء المصطفی صاحب قبلہ کا بیان ہو چکا تھا قائد اہل سنت کی تقریر ہو رہی تھی اللہ اکبر قبیرہ عیدگا کے میدان میں ایک خیر مسلم اٹھا اور اٹھنے کے بعد سرکار تاج الشریعہ کے قدموں میں آ گیا مراد آباد کی سرزمین تھی قدم پکڑ کے کہہ رہا تھا یہ پیر اتنا خوبشورت ہے میں یہ اندازہ نہیں کر پا رہا ہوں جب تاج الشریعہ اتنے خوبشورت ہیں تو مدینہ کے محمد مصطفیٰ کتنے خوبشورت ہوں گے اللہ اکبر قجموں پہ گر کے اس نے شہر مراد آباد کی عیدگا کے وسیع و عریض میدان میں سرکار تاج الشریعہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا اللہ اکبر جن کا چیرہ دیکھ کے لوگ اللہ اکبر اسلام کی اغوش میں آ جاتے ہیں بارہ لوگ ایک پریبار کے پرین شریف کے محلہ سودا گران میں آ کر کے تاج الشریعہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں پیر جنہ بزوک کے فرائز کا پتہ نہ گی وہ آت پیرہ مریدی کر رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اللہ اکبر کھانا ہمارے کمالپور میں کھاتے ہیں ہمارے علاقے بستی میں کھاتے ہیں نماز مکہ مدینے میں پڑھتے ہیں ایسے نلائقوں کا بائی کاٹ کر دو اور ان سے پرجستہ کا ہو کہ جب کھانا یہاں کھا وہاں کھا مجھ مطلب یہ ہے جب نماز وہاں پڑھتے ہو تو کھانا بھی پہی کا کھایا یہاں تو بس لیری کا ملتا ہے وہاں آبے زمزم ملتا ہے وہ پیونا لیکن سب نو ٹنکی ہے سب دراما بازی ہے سمجھ رہے ہیں اور ان کے کچھ چمچے ہر علاقے میں ہوتے ہیں کتہ سو رہا تھا پیر صاحب کی گاڑی جب اسٹارٹ ہوئی والے کتہ مرہ ہوا تھا مردار تھا پیر صاحب کی گاڑی کا گزری زندہ ہو گیا کرامتیں بناتے ہیں لوگ انہیں یہی معلوم نہیں ہے جس طرح ایک عورت پر اللہ اکبر ان ایام میں اپنے ان ایام میں اللہ اکبر ان کو چھپانا ضروری ہے اسی طرح پیر کے لیے ولی کے لیے اپنی کرامت کو چھپانا ضروری ہے نبی کے لیے ضروری ہے وہ نبوت کا اظہار کرے ولی کے لیے ضروری ہے اپنی کرامت کو چھپائیں کبھی کبھی ہوتا ہے دکھانی پڑتی لیکن یہ کیا دکھائیں گے نقلی بتائیے ان پہ تو کچھ ہے ہی نہیں جب چورن کچھ ہے ہی نہیں تو ان پہ ملے گا جس کے پاس قرآن نہیں ہے وہ پیر کیا ہو سکتا ہے جو نمازی نہیں ہے وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے حضراتِ گرامی بس لاشت میں یہی کیا رہا ہوں یہ دور پر فتنگیں اپنے آپ کو بدل لو چاروں طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں نہ سملو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری تاستہ تک نہ ہوگی تاستانوں میں اب بدل لو اپنے آپ کو بہت جلشے ہو گئے بہت حسین تقریریں آپ نے سن لی اب ابلی میدان میں آنے کی ضرورت ہے خاندانوں میں بڑھ گئے آپ برادری میں بڑھ گئے آپ تم تو بھول گئے مصطفیٰ کا سبق میرے نبی نے تم کو سبق پڑھایا تھا ٹھوکٹر اقبال نے تمہیں یاد کرانے کی اللہ اکبر کوشش کی تھی لیکن تم اتنی دور چلے گئے تم اس سبق کو یاد نہیں کر رہے اللہ میں ٹھوکٹر اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نشارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان کے جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود یوں تو سیگد بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بھتلاو کے مسلمان بھی ہو جوانوں غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے مسافروں روی شکار و بدل ڈالو چاروں طرف سے اسلام پہ حملے ہو رہی ہیں مسلمانوں کا مٹانے کی بات ہو رہی ہے مصطفیٰ اسلام علیکر کے مکہ سے چلے تھے مصطفیٰ کو قتل کرنے کی بات ہوئی مسلمانوں کا نام مٹانے کی بات ہوئی انتالیس مسلمان ہو گئے چالیس منقی ہونے دنگے دنیا نے دیکھا تھا چالیس مسلمان جب ہوا تھا اتنی شان سے ہوا تھا نام عمر ابن خطاب ہے بہن کو مارا اتنا مارا کان کا پردہ پٹا خون نکلا بہن نے کہا تھا اے عمر ابن خطاب تو جان تو لے شکتا ہے محمد ابن عبداللہ کا دیا ہوا ایمان نہیں لے شکتا عمر بن خطاب نے بہن سے کہا تھا بہن اتنی جرعات و بہادری کہاں سے ملی ہے وہ بھی تیرا وقت مجھے یاد ہے جب جنگل سے شکار کھیل کے گھر میں آتا تھا مجھے دیکھ کے چھپ جاتی تھی روپوش ہو جاتی تھی آج اتنی ہمت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بادے گر رگی ہے میں مارتے مارتے تھک گیا تو پٹتے پٹتے نہیں تھک رہی تو فاطمہ بنت خطاب نے کہا تھا اوہ بھائی یہ جرعات و بہادری کہیں اور شنگی محمد ابن عبداللہ کے درشیں بسمان اللہ نارے دبی نارے رسالت نارے غوثیت مسلقی علی حضرت مولانا نازم رضا سامن ذری خزم خدا کی کہا چالیس منعی ہونے دنگے عمر نے کلمہ پڑھا پھر اس کے بات کہا اب اسلام مٹا دیں گے دنیا نے دیکھا اسلام آگے نکلا بدر کے میدان میں تین سو تیرہ تک پوچھا تین سو تیرہ نے ہزاروں کو پانی بلا دیا ہزار ہارے تین سو تیرہ جیت گئے کونسی طاقت تھی ایمان کی طاقت تھی کونسی طاقت تھی قرآن کی طاقت تھی روحانی طاقت تھی آج تمہارے پاس کچھ نہیں ہے سبب یہ ہے تم نے قرآن اپنے ہاتھوں سے نکالی دیا اس لئے تم کھالی ہو گئے ورنہ بدر کے میدان میں پانچ ہزار فرشتیں ایک پہاڑ پہ اترے تھی جس کو جبل ملائکہ کہا جاتا ہے جبل ملائکہ پہ پانچ ہزار فرشتیں تین سو تیرہ کی حفاظت کے لئے آئے فرشتوں نے گردنیں اتاری تھی کفاروں کو تلواریں کفار کو تلواریں نظر بھی نہیں آ رہی تھی سرطن سے جو دخلتے جا رہے تھے آج بھی ہو جو برہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گل ستا پیدا دی آزانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں تشتے ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر زلمات دولا دیئے گھوڑے ہم نے حضرات گرامی اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق رفیق اتا فرمائے میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھئے گا اس لئے کہ ملک ہندوستان کا نام بر خطیب بہت بڑا خطیب اسلامی اسکولر معافظ احادیث کسیرہ علامہ ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ جن کی تاریخ آپ جانتے ہیں آپ کو کتنی محنتوں سے ہاتھ آئی ہے حضرات گرامی وہ آپ کے درمیان تشریف فرما گئے طبیعت ناساز ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مجاز میں چلچڑا پر آ جاتا ہے لمبا سفر کیا ہے اللہ اکبر قبیرہ راجستان سے سیدھے سفر کر کے ابھی گھر بھی نہیں پوچھے آپ کے ہمارے درمیان تشریف کر کے آئے ہیں بہت اچھا اخلاق ہے میں حضرت کو بہت ٹائم سے ٹھونتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کی آمد کو یہاں قبول فرمائے یہ دو شیر بیٹھے ہیں ہندوستان کے یہ وہ شیر ہیں حضرت علامہ قاری یوسف صاحب قبلہ رزبی اور دوسرے علامہ ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ قسم خدا کی جہاں یہ چلے جاتے ہیں وہ جلشے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتے ہیں خوش بختی ہے کامیابی ہے اللہ پاک قبول فرمائے عزیزانِ ملتِ سلامیاں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مجھ سے آمدن سہبن بتقاضِ بشریت کم علمی کی بنیاد پہ جو اغلاق آمدن سہبن واقع ہوئے مولا ان کو معاف فرمائے صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھئے گا استغفراللہ ربی من کل زمی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب کی سہرے چمن پھول چونے شاد رہے باغبہ جاتا ہوں میں گلشن تر آباد رہے وما توفیقی الا باللہ السلام علیکم رحمت اللہ